میں نے حضرت ساتھ سے پوچھنا تھا کہ میں نے بیس سال اپنے بار نہیں کٹوائے وہ اس لیے کہ میں نے منت مانی تھی خانہ کعبہ کے انظر کہ میں یہاں آکر دوبارہ وان کٹواؤں گا اب میلے بار اتنے بڑے ہو چکے ہیں اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ میں راکل ہوں یا کٹواؤں بیس سال سے نہیں کٹوائے اب یہ دیکھ لیں کہ بال قرینہ تو یہی ہے کہ بال تو آپ کے تانگوں سے چھت پہنچ گئے ہوں گے اتنے لمبے ہو گئے ہوں گے اللہ بہتر جانے ہو سکتا کسی کا حوال قدرتی بڑھتے ہی نہ ہو بعضوں کے قدرتی ہوتے ہی نہیں ہے بال تو اب اس کا مسئلہ یہ کعبے میں جا کر منت مانی تھی اول تو اس طرح کی منتیں جو ہے نا کہ جن کی مثل کوئی عبادت واجب نہ ہو تو اس طرح کی منتیں اگر منت کی شرط کے مطابق بھی اگر کی تب بھی یہ واجب نہیں ہوتی کہ منت میں یہ تو شرط ہے کہ وہ اللہ کے لئے ہو اور الفاظ اتنی آواز سے بولے کہ اپنے کانوں سے سن سکے اگر شور ہوگا نہ ہو تو مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں بارہ دن تک روزانہ دو رکعت نفل اللہ کے لئے اپنے اوپر واجب کرتا ہوں یا اللہ کے لئے دو رکعت نفل بارہ دن تک مجھ پر ہیں اس طرح کے الفاظ جب کہے اور کانوں نے سن لیے یا اور یا شور تھا تو تلفز اس طرح ادا ہوئے تھے شور نہ ہوتا تو کانوں سے سن لیتے یا دیرہ پر نہ ہوتا تو سن لیتے تو اب یہ منت واجب ہو جائے گی کیونکہ نماز نفل کی نیت کی تو اس کی قسم سے واجب موجود ہے فرض نمازیں موجود ہیں تو یہ منت واجب ہوگی روزے کی منت مانی اسی طرح تو واجب ہو جائے گی پیسے دینے کی کسی کو منت مانی انہیں صدقہ کرنے کی خیرات کرنے کی تو واجب ہو جائے گی کہ زکاة جو کہ واجب موجود ہے تو یہ اس کے مثل ہے تو اب یہ کہ بال بڑھانا کوئی اگر کہے کہ میں ہے بلکل یہ انہیں کہ صفحہ چک اس کے بال ہی نہیں ہے سر پہ انہیں کہ یہ مونڈے ہوئے بال بڑھتے ہیں انہیں کہ مونڈے ہوئے اور کوئی یہ منت مانے کہ میں ایک مہینے تک بال نہیں مڈوا ہوں گا تو ایک مہینے میں تو پیروں تک نہیں پہنچا دے وہ اتتے اتتے ہی بنیں گے تو ایک مہینے تک میں بال نہیں مڈوا ہوں گا تب بھی یہ منت ان کی پوری کرنا واجب نہیں ہوگی یہ منت شرم ہی نہیں ہوگی اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا تو اس طرح بال بڑھانے کی اگر یہ بیس سال سے یہ نیت کیوئی ہے تب تو اگر یہ کندے سے نیچے آگئے ہیں تو مرد کے لیے کندوں سے چھو جائیں ٹچ ہو جائیں یہ تو جائز بلکہ سنت سے ثابت کندوں سے نیچے حرام کہ یہ عورت کے مشابت ہے عورت بال کاٹ کر کندوں سے اوپر نہیں کر سکتی جیسے آج کل عورتیں فیشن کے بال کاٹتی ہیں تقریباً عورتیں شد کاٹتی ہوں گی جو مادن ہوتی ہیں تقریباً کٹتی ہیں یہ کٹتی ہیں یہ حرام ہے کندوں سے اوپر اگر کٹتی ہیں تو کندوں سے نیچے ان کا رکھنا واجب ہے اور مرد کا کندوں سے نیچے کرنا نیچے نہ رکھنا واجب ہے تو اس لیے اگر آپ کے بال کندوں سے نیچے ہو چکے ہیں تب تو آپ پر توبہ بھی واجب ہے اور فوراً اس کا کٹنا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کٹ لیجئے کندوں سے بس وہ جو میں نے سرحد بتائی کہ زیادہ زیادہ کندوں سے تچ کر جائیں اس سے بھی تھوڑے اوپر کر لیں تو بھی عرض نہیں ہے بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر پانچ سو چھیاسی فائیو ایٹ سس خضور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موہ مبارک کبھی نصف کان تک یعنی آدھے مبارک کان تک کبھی کان کی لاؤ تک ہوتے اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے شانہ منہ کندہ مبارک کاندہ شریف سے چھو جاتے تچ ہو جاتے واللہ تعالیٰ اعلمو ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم